نموزکار ہمارے راجستان دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ادھرم راج سنگھ اور سب سے پہلے بات کریں گے جیپور میں سی ایم کی آدیش پر جہاں پر کلیکٹر اور پولیس ادکشک کی بیٹھک چل رہی ہے اس خبر پر آگے ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے کانفرنس کے تیسرے دن زلیوال پرواری منطریوں نے ویدھائکوں کے شکایتوں پر سنوائی کی ہے لگاتار تین دنوں سے جیپور میں پورے صوبے کے کلیکٹر اور ایس پی جمع ہوئے ہیں زلیسترے بیٹھک میں پرواری منطری کالی چرن ساراپ ڈی ایم ویدھائک میٹرو ادکشک اور زلائک موجود تھے سکشہ سنکول میٹس بیٹھک ویدھائکوں نے اپنے اپنے شتر کے جے ڈی اے نگر نگم پی رابل ڈی پانی راجسو اور بجلی کے سمسیاں کو سامنے رکھا ان شکایتوں پر سنوائی کر رہے منطریوں نے سممند بھاگو کو اچیت کاروائی کی نردیش دیئے ہیں وہانوں کی گتی نینتریت رہے آج تو یہ معاملہ نہیں اٹھا پر شہر میں نچھے دروپ سے اور زیادہ سپیٹ سے بہان چلیں گے تو اس سے نچھے دروپ سے درگٹناؤں کی سمبھاؤنہ رہتی ہے اس لیے جو ہمارے ٹیفک پولیس کے جو ایس پی ہیں اور جو ہمارے کمیشنر ہیں ان کو ہم نے نردیش دیئے ہیں کہ ان میں کس پرکار سے گتی سیما پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بڑی خبر ناغور سے جہاں پر عجیات وہان نے ایک رہاغیر کو ٹککر ماری ہے رہاغیر کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے پروت سار کے بھاوالیاں گاؤں کا یہ نواسی بتایا جا رہا ہے کچامن بائیپاس پر یہ گھٹا ہوئی ہے جہاں پر عجیات وہان نے رہاغیر کو ٹککر ماری ہے اجسے میں رہاغیر کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے پیچان کر لی گئی ہے شناک کر لی گئی ہے پروت سر کے حاوریہ گاؤں کا یہ نیواسی بتائے جا رہا ہے جس کی موت ہوئی ہے کسی اگیات واہن کی چپیٹ میں آنے سے ایک شخص کی موت ہوئی آج سام ناغور کے کچامن بائی پاس پر ہوا ہے جہاں پر یہ رہگر کسی گاڑی کی چپیٹ میں آیا ہے اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی ہے بڑی خبر ناغور سے جہاں پر کچامن بائی پاس پر ایک شخص اگیات واہن کی چپیٹ میں آیا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوبے میں بجلی مباستہ کو مضبوط کرنے کے لیے اگلے مہینے سے ابھیان چلائے جائے گا یہ جانکاری مکہی منتری واسندر راجی نے دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھیان میں مکہی روپ سے سرکشت اور گنمتہ پون بجلی یاپورتی بجلی کنیکشن ابھیان شکایتوں کا توریت حل کرنے پر کام ہوگا مکہی منتری نے کہا کہ پچھلے سرکار کے پانچ سالوں میں ویدیوت تنتر کو سودرل کرنے کے لیے کوئی پریاست نہیں کیا گیا جس کے کارن ویدیوت تنتر چرمرا گیا ہے موجودہ سمیہ میں ویدیوت کے شکر میں ہماری ستفی چنوٹی پون ہے گریبانتری گولاتکن کٹاریا نے ادھائپور کے پولیس مخیالے میں زلے کے ایس پی ایم ایل اے اور ویدائکوں کے ساتھ سمیکشہ بیٹھا کی جس میں کانون ویبستہ کے ساتھ ساتھ زلے کی جن سمسیاؤں پر منتھن کیا گیا بیٹھاک میں کٹاریا نے بتایا کہ زلے میں ہر ایک پنچائت سے ایک ایک وقتی کو چنہت کیا جائے گا اور اسے ہر کار میں نپن بنا جائے گا تاکہ وہ اور لوگوں کے لئے پریرنا کا شروع بنے ساتھ انہوں نے کہا کہ تھانوں کو ہائی ٹیک کرنے کے لئے ایم ایل اے فنڈ سے راشتی بھی دی جائے گی جو کہا ایک ویسے تو دو دن سے ایس پی کلیکٹر کی ویٹنگ چل رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی جلے کے انسار ہم نے سارے ایم ایل اے جن پرتیندیوں کے ساتھ اور جتنے بھی ادھیکاری جس میں ہمارے جو جلے کے جو پرموک یہاں کے سچیوں ہیں سنگوی جی وہ بھی ہیں میں ہوں جلے کے ایک طرح سے پرباری منتری کے ناتے میرے شہطر میں آٹھ ویدائیک ہیں ان کو سب کوئی بلایا ہے اور مدیپور جلے میں کون کونسی ایسی سمسیا ہے جن کے بارے ہم سوچتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھا کر کے کام کریں تو سامانے طرف پی ڈی ڈی کی کئی روڑوں کے بارے میں سب لوگوں کا آیا کہ اس میں ابھی بھی کمی ہے جو ہم نہیں کر پائے ہیں اس کو ٹھیک پرکار سے سمجھا جا سکتے اور اس کا اوپیوپ کیا جا سکتے ہیں راجدانے میں ہو رہی چار دن سے ایس پی کلیکٹرز کونفرنس کے تیسرے دن وارٹر ہارویسٹنگ سیمینار خاص رہی اندرہ گاندی پنچاتی راج سنستان میں ہوئے وارٹر ہارویسٹنگ سیمینار میں کیا کچھ خاص رہا یہ کروشی منطری پربلال سینی نسے جانا ہمارے سمبادہ تھانے پربلال سینی جس وقت ہمارے ساتھ آئی ان سے بات کرتے ہیں یہ چار دن سے جو کارشالہ اس پی کلیکٹرز کی کتنی پرباوشالی رہے گے کیا مانتے ہیں دیکھئے نسی ترو سے چار دن کی جو ہمارے آموکی کرن کارشالہ ہے یہ ایک آپس میں گیٹ ٹو گیدر کا بھی کام ہو گیا اور دوسرا جتنا بھی انٹریکشنز ہماری یوجناوں کا تھا اور کاسطور سے جس پرکار کے پرجنڈیشن آج ہوا ہے کنجنیویشن آب وہاٹر اور لینڈ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار پرتیک جلے کی جنہی یوجناوں کا انجام دیا جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پرڈیکشن پرڈیکٹیویٹی بڑھے گی پانی کا لیول جو کم ہوا ہے وہ بھی آگے بڑھے گا اور ایک نیا کنسیفٹ اور ہم لے کے ہیں راجستان میں راجستان ایگری کلچر کمپیٹیویٹیو نے اس پرڈیکٹ ایک ہم لے کے ہیں جہاں پانس سٹیٹ کا کمپیٹیشن ہے اس میں جل سنرکشن کسانوں کے فارمس کی یونینز کا گھٹن مارکٹنگ چینرلز اسٹیبلس کرنے کا اور اس کے لئے لگباک ون تھاوزن کروڑ روپے کا یہ پرڈیکٹ ہے اور اسی پرڈیکٹ کو مہاراستر پیٹرن پر ہم سگری اس کو شروع کر رہے ہیں یہ تھے گرشی منتری پربولال سینی جو راجستان میں جل سرکشن کے لئے مہاراستر پیٹرن پر جلدی نئی ہو جنیاں شروع ہونے کی بات کہہ رہے تھے سیوگی محمد مناز کے ساتھ وکرم سنگھ راج پروہیت سماچار پلس جائپور اندرہ گاندھی پنچائتی راجستانستان میں ہوئے وارٹر ہارویسٹنگ سمینار میں راجستان کے لئے ایک خاص صراحہ یہ جاننے کے لئے سوگے کے دیوستان گپالن راجی منتری اوٹا رام دیوستی سے بھی خاص بات چیت کی ہمارے سموہ داتا وکرم نے دیوستان ویبھاگ منتری اوٹا رام دیوستی صورت ہمارے ساتھ آئیے انہی سے بات کرتا ہے منتری جی آج جو کاریش آلا ہوئی ہے یہ راجستان کے سندر میں کتنا لابدائے ہوگی ہے آج جس طرح سے جو کاریش آلا ہوئی ہے اس سے راجستان کا بہت بڑا بینیفیٹ ہونے والا ہے کیونکہ سب سے بڑی سمسے اپنے یہاں راجستان میں پانی کی ہے اور اس کو لے کر جو کاریش آلا ہوئی ہے اس سے پانی اپنے راجستان کا بیکھر باہر چلا جاتا ہے اس کے لئے جو کاریش آلا ہوئی ہے اس سے آنے والے سمجھ میں راجستان کو بہت بڑا بینیفیٹ ہونے والا ہے اور جس طرح سے اپنا پانی اپنے کھیت میں رکھنے کے جو ان کی یوجنہ ہے اس یوجنہ کو اگر آگے بڑھائیں تو آنے والے سمجھ سے اس سمسے کا سمادان ہوگا گو پالان اور دیوستان جس طرح سے دونوں دیپارمنٹ ہیں گو سالہوں کے لئے اس سے آفتہ کے اندر جو ہمنا ہماری کوشش ہے کہ ان کو گایا گو سالہوں کا اندان ملے اور گو سالہوں کو آتمنیر بڑھنے کے لئے جب تک پریریت نہیں کیا جائے گا ہر گو سالہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی تب تک اس سمسے کا سمادان نہیں ہوگی تو اوٹارم جی دیواسی تھے ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی راجسان میں ان کی بیبار کی طرف سے کچھ نئی یوجنہ آئے گی جو کہ راجے کی پرگتی میں ساہیک ہوگی سیوگی محمد مناز کے ساتھ وکرم سنگھ راج پروہویت سماچار پلس جائپور اجمیر میں بھی وکاس پروجیکٹوں کی سمکشہ بیٹھک ہوئی اس سمکشہ بیٹھک پروہاری منتری واسود دیونانی نری جس میں گرامین وکاس اور نرے گا کاری پر چرچہ کی گئی لوگوں کی جن سمسیاؤں کے نراکرن کے ساتھ ساتھ زلے میں سوچ بھارت امیان کے مدنظر باون ہزار سوچالے بنانے کا لقص نے دھارت کیا گیا ہے ساتھی پانے بجلے کی چھٹ پوٹ سمسیاؤں کارنستان ترن بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ زلے میں سیرامک حب آدر جلہ بنانے اور نیمن کے کاری پروستار سے چرچہ کی گئی آج شاید یہ پہلی بار مانجھے مکہ منتری جی نے سبی جلہ پروہاری منتری کے ساتھ وہاں کے ویدھائک اور جلہ پرشاسن کے ایک بیٹھکیں رکھیں جہاں تینتیز جلوں کے الگ لگ ہوئی ہیں یہاں پہ اجمیس جلے کی بیٹھک ہوئی اس میں مکہ روپ سے لگوک اٹھارہ ویبھاگ چرچہ کے میں آئے یہ رورل ڈولیمنٹ کے ویشہ پہ چرچہ ہوئی جس میں نرے گا کے کام کے بھی بستار سے چرچہ ہوئی اس میں کس پرکار سے کام لیے جا سکتے ہیں کس پرکار سے اور ڈوٹیل کے کام اپنے زلے کے اندر ہم لوگ لے سکتے ہیں اس کی چرچہ ہوئی پردیش میں تیتیس ہزار سہدھک ویدیالے ساہیہ کے پدوں پر بھرتی ہوگی سکشہ دران ویدیارتی مطروں سمیدہ پر لگے سکشکوں کے لئے قدم اٹھایا ہے اس پرد کے لئے باہرمی کی یوگیتہ انبھاو اور ساکشاتکار کے ادھاق پر بھرتی ہوگی سکشہ راجی منتری واسودے دیونانی نے کہا کہ سینئر سیکنڈری اور میڈل سکول میں ویدیالے ساہیکوں کی بھرتی ہوگی یہ سبھی ساہیک سکول کے انعے کاریوں کے لئے نیوکت ہوں گے میں سکشہ منتری نے صاف کر دیا کہ سکشہ کی گنوطتہ بڑھانے کے لئے سی بی ایسی پیٹرن پر اسکولوں کا سمید بڑھائی گیا ہے اب سکشہ منتری کے اس بیان سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ سکشکوں کے ویروت کے بعد بھی سرکار اسکولوں کا سمید کم نہیں کرے گی سکشک سٹارپ پیٹرن اور اسکول میں سمید بڑھائی جانے کی ویروت میں سبتائی تر پر انتری زولائی کو آندولن کرنے جا رہے ہیں اس ویروت پر رشت سے پہلے سکشہ منتری کا یہ بیان کافی اہم آنا جا رہا ہے سکشہ منتری نے کہا کہ سکنڈری سیٹ اپ کو سنشت کرنے کے بعد پنچائیتی راجبھاگ سکشہ بھائی میں جلے سکشکوں کو بھی پردست حافظ کیا جائے گا ہماری کیول ایک کی ہے کہ سکشکوں جیسے میں نے کہا کہ ان کے کچھ مانگیں الڈیڈی ہیں جیسے ان کی پہلے مانگیں کرتے ہیں انہیں ساتھ جو پہلی مانگیں رہتی تھے ساتھوں کو سرکار نے سوکار کر لیا وہ چاہے ڈی پی سے ہو چاہے میلاؤں کی ہو چاہے پنچائیت راجبھا ہوں ہم نے سب سکشکار کیا اب ان کو اسٹرہ پیٹن کی ہو سمکشہ کی کر رہے ہیں تو اسٹرہ پیٹن کی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرح سمکشہ سمیں سمیں پہ کرتے رہیں گے ستمبر میں کریں گے اگلے سال نامانکن ہوگا تب بھی کریں گے یہ ایک ریگولر سیچر رہے گا جسے اسٹرہ پیٹن کی سمکشہ رہے گی ویدیاتھیوں کے انوپات میں وہاں پر ادھیاپک رہیں گے پرباری منتریوں کے طرف سے زلوں میں چل رہے ویکاس پروجیکٹوں کی سمکشہ بیٹھاک میں ویدھائکوں کی ناراض دی بھی سامنی آئی یہ جیپور کے جلبون میں واقعہ دکھا گیا جہاں پر راجسمن زلے کی سمکشہ بیٹھاک میں ویدھائک شتر میں دھیمی گرتی سے چل رہے ویکاس کاریوں سے ناراض دیکھیا تو ادھیکاری ویدھاگوں میں کرمچاریوں کی کمی کا حوالہ دے کر اپنا پلہ جھالت نظر آئے مسئلہ پر جلے کی پرباری منتری کرن مہاشوری نے اس بات پر زور دیا ہے جلہ پریشاد، نگر پالکان سعیت دوسرے بیبھاکوں میں پیسٹر فیصدی پد خالی ہیں جس کا سیدھا اثر جنتہ سے جوڑے کاریوں پر ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو ہمارے جلے میں شکایت ہے وہ ہے ہمارے جو پد رکت پڑے ہیں دوسرے بیبھاکوں کی طرف سے یہی شکایت تھی کہ پنچائت راج میں جلہ پریشاد میں اور نگر پالکانوں کے اندر ان سب میں پوسٹ سب ویکنٹ پڑی ہوئی ہے تو جب پد خالی پڑے رہتے ہیں تو کام کی جو گتی ہم چاہتے ہیں وہ گتی مل نہیں پاتی ہے اس لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہی ہے کہ ان پدوں کو بھرا جائے راجسمن جلے کے اندر ہمارے لگبھاک 65% پوسٹ سارے ڈپارٹمنٹس کو اگر اوورال لیا جائے تو ہماری کھالی ہے تو اسی کے بارے میں تھوڑا اکروش سبھی ایمیلیس کو ہے کہ یہ پد بھریں راجسمن سرکار کی یوجناوں کو لے کر اوڑجا مانتری پوسٹ پیندر سنگھ نے شکروعار کو ویڈیت بھاو نے بیٹھک لی ہے سنبھاگستہ پر آجیت کی گئی اس بیٹھک میں زلے میں ابھی تک کے بجلی صدھارکاریوں مونسون میں بجلی مینٹرنس کے کام سرکوں کے کام میڈیکل شتر میں ڈاکٹرز کی موجودگی بھاما شاہ کارڈ یوجنا سوچھ بھارت مشن میں بنائے گئے سوچالے جیسے کئی مردوں پر چرچہ کی گئی ساتھی پیندنسی پر پڑے کاریوں کھولے کار ہوئی بیٹھک میں چرچہ ہوئی ہے جنہیں اوڑجا مانتری نے فوراں پورا کرنے کے نردیج لیے ہیں اپنے گورنمنٹ کے طرف سے چل رہے ہیں جو جتی بھی سکیمز چل رہی ہیں پیجل کی جتی بھی سکیمز ہیں پیڈو بڑی کے جو کام چل رہے ہیں گوھرپٹ میں یا کوئی آپ کے نون تچیبل جو روڈ چل رہے ہیں میڈیکل کے بائے میڈیکل بائے میں دوکٹرز کی کتنی اپستتی ہے کتنی اپستتی نہیں ہے کیا کام چل رہے ہیں اس کے بارے میں پورا ہم نے دیٹیل مطلب میں چرچہ کی ہے چاکسو کے پورا کانگریس بیدھائک پرکاشت بیروہ نے اپنے ہی کانگریس نیتاؤں پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے فیڈبیک لینے آئے پی سی سے چیپ سچین پائلٹ کو اس ساپ بتا دیا ہے کہ بھیتری پھوٹ اور گھٹبازی کے وجہ سے انہیں کانگریس کے ہی نیتاؤں نے بیدھائک بننے سے رکا تھا انہیں چنانو حروا دیا گیا وہیں یہ بیروہ کاروپ ہے کہ کانگریس نیتاؤں نیکائے چنانو میں بی جے پی کو جہتانا چاہتے ہیں انہوں نے پائلٹ کو دی گئے اپنے ریپورٹ پر حساب چیت آیا ہے کہ کانگریس گھڑھوڑ کر رہی ہے انہوں نے بلوک عدیقش نگر عدیقش ویدھ پرکاش سولنگ کی منڈی چیئرمن نگر پالیکہ کا ورکمان چیئرمن حمید پوکر جیسے نیتاؤں پر کانگریس کے خلاف کام کرنے کا عروپ لگایا ہے پردیش کانگریس عدیقش سچین پائلٹ نے پردان منطری نردر موڈی کو چٹھے لکھر مانگ رکھی ہے کہ راجی کے نہری شتروں میں سیم کی سماسیہ ہے جس کے چلتے وہاں کے کرشی اور ارتبابستہ پر اس کا بیپیت پرمہ پڑ رہا ہے پائلٹ نے پردان منطری کو لکھے چٹھے میں پرمہ شتروں میں وارٹر لاؤگنگ کی سماسیہ کا سمادھان کرنے کی مانگ کی ہے پردیش کانگریس عدیقش اور راشتیو پادیش راہول گاندی آپ کو بھی دیتا ہے کہ ہنمانگر جلے کے دورے پر گئے تھے اس دوران کسانوں سے ملاقات کی وارٹر لاؤگنگ کی جو سماسیہ سیم کی سماسیہ اس سے کسانوں کی اس سماسیہ سے افگت ہوئے اور اس چیز کا اقلن بہت اچھے سے انہوں نے اس دورے کے دوران کیا کس پرکار سے وہاں کی کرشی پر وہاں کی ارتبے وستہ پر اس کا بیپیت پرمہ پڑ رہا ہے تو اس کی بابت انہوں نے پردان منتری شریر نارین موڈی کو ایک پتر لکھا ہے اور مانگ کی ہے کہ کنگانگر اور ہنمانگر جلہ آسپاس کی جو پرباوی شیطر ہے نہری شیطر جنگو کہتے ہیں وہاں وارٹر لاؤگنگ سیم کی سماسیہ ہے اس کا نیدان ہونا چاہے جس سے کہ ارتبے وستہ کرشی جو بلکل اوجڑ چکی ہے وہاں پر اس کو سنبھل مل سکے جوتپور کے پال روڈ دھنمنتری اسپتال کے سامنے ایک بہدر لڑکی نے منچلے کی دھنائی کر دی منچلے نے رہا چلتے اس سیوتی کو چھیڑا تھا پھر کیا تھا لڑکے کی سامت آگئی پہلے بہدر لڑکی نے منچلے کی دھنائی کے پھر پھری بھیڑ کے سامنے اس سے اٹھک بیٹھا کروائی منچلے نے اٹھک بیٹھا کر معافی بھی مانگی لڑکی کی بہدر ایک بھاری بھیڑ کے بہدر لڑکی نے منچلے کے خوب سنائی کی ہے ڈالپور کے سپاو پولیس نے ایک ناوالک لڑکی کا بال بیوہ رکھوایا معاملہ پتھینہ گاؤں کا ہے جہاں سہری گاؤں کی رہنے والی بچوں اپنی ناوالک بیٹی کا بیوہ پڑا کا کانکلی کے رہنے والی رامپرکاش کے لڑکی کے ساتھ ہونے والی تھی لڑکی کی شادی اس کے رشتہ دار کے گھر ہوسے ہو رہی تھی لیکن پولیس اس کی بھنک لگ گئی پولیس نے دوش دی لیکن اس سے پہلے ہی پریجن لڑکی کو لے کر فرار ہو گئے پھلا پولیس اور پرشاشن نے لڑکاں اور لڑکی کے پریجنوں کے ساتھ رشتہ داروں کو پابند کیا ہے پتواری اور گرداؤر کو بالک ہونے تک اس پر نظر رکھنے میں بیش دیا ہے جو بتایا گیا تھا ناوالک کی شادی یا پتھینے گاؤں میں ہو رہی تھی جس کے لیے پرشاشن نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ ناوالے کی شادی نہیں کی جودپور میں ایک ریپ پڑت محلہ نے علاج کے دوران دم توڑ دیا محلہ کے ساتھ سترہ جولائے کو ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا ریپ کی گھٹنا سے ایک پڑت اس قدر ٹوٹ گئی تو اس نے کروشن چھڑک کر خود کو آکھ کے حوالے کر دیا گمبروں سے جلسی محلہ کو علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لگے اس ساتھ دن تک زندگی اور موت سے جھوچنے کے بعد سکروار کو اس نے دم توڑ دیا ریپ کی گھٹنا سامنے آنے کے بعد تھانے میں سکایت بھی درج ہوئی تھی لیکن آج تک پولس آروپی کو پکڑ نہیں پائی ہو گھولپور کے ساتھ تھانے علاقے میں ایک شخص کی لاتیوں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے ماملہ کھورا پورا گاؤں کا ہے جہاں شخص کو اپنی نابالک بھانجی کے ساتھ بھی چھیڑ چھار کا ویروت کرنا بھاری پڑ گیا اور بدلے میں اس شخص کو اپنی جان گوانی پڑی دراصل دیر رات نابالک چھت پر سو رہتی سے دران پڑوس کے لڑکے نے نابالک کے ساتھ چھیڑ کھانی کی ماملہ گاؤں کی پنچائت تک پہنچا جہاں دونوں پکشوں کا رازی نامہ بھی ہو گیا لیکن جب گھٹنا کے خبر نابالک کے ماما کو لگیتا انہوں نے گاؤں جا کر چھوئر چھار کرنے والے لوگوں کا ویروت کیا اس پر آروپیوں نے نابالک کے ماما کو لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کر مرا کر دیا جہاں علاق کے دوران اس کی موت ہو گئی بہرحال پولس نے اس معاملے میں تین لوگوں کو گرفت پار کیا ہے شاپورا بھیلوڑا میں زمین بیوات کے لے کر دو گھٹوں میں خونی سنگرش ہو گیا دیکھتے دیکھتے ایک گھٹ کے چار لوگوں نے دوسرے گھٹ کے چار لوگوں پر لاتھیوں سے جان لیوہ حملہ کیا اس حملے میں چار لوگ ہائے لوگ گئے ہیں جنہیں پریجنوں نے اسپطال پہنچایا ہے خبر پاتر پہنچی پولس نے ایک گھٹ کے چار لوگوں اور دوسرے گھٹ کے دو لوگوں کے راست میں لیا ہے اور انہیں کھانے لیا ہے جہاں ان سے پوچھتا چل رہا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ گھٹ کے گھٹ کے گھٹ پولی کا دوسرے گھٹ کے چھوٹو کولی سے پورانا زمین بیوات تھا جس کی وجہ سے دونوں گھٹوں کی بھی جھگڑا ہوا ناغور میں بارہ کرو روپے کی لاغت سے بنی کورجہ تیراہے سے بیکارے تیراہے تک ڈیری پلانٹ کی سلک جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگی ہے سلک نرمان میں دھاندلی کے خبر لگنے پر سماچار پرس کی ٹیم روڈیپ کے دفتر پہنچی پروجیکٹ سے جوڑے ادھیکاری سے بات کرنے چاہے جس پر ایک ادھیکاری نے اپنا آپاں خودیار سماچار پرس کی ٹیم سے مات کی طرح لگے اور مائک توڑنے کی کوشش کی اور پروتہ دے کہ سلک نرمان کا کام روڈیپ کمپنی نے کیا ہم اپنے قریقے سے بات کر رہے ہیں آپ اس طرح بات کر رہے ہیں زیادہ بن گے آپ دادے کی کوئی بات نہیں مائک کیوں چینہ پہ لگا آپ یہ بتا جو میں کہہ رہا ہوں بگرو کے جلدائی بھاگ میں سنتانوی لاکھ روپے کی پیجل یوجنا گھوٹالا سامنے آیا ہے پیچڈی کے ایکسین نے اپنے قریبی کو بینہ ٹینڈر کے ہی پائپ لائنگ کا ٹھیکہ دے دیا ماملہ اس وقت سامنے آیا جب بوگس روڈ پر ہرسلیا گاؤں میں سلک کے کنارے چھے انچ اور آٹھ انچ کے سی آئی پائپ ڈالوائے گئے جبکہ یہاں بائیس سو میٹر کے لاغت والے ڈی آئی پائپ کی راشی خرچ کرنے کے بجٹ راشی نے دھارت کی گئی ماملہ سامنے آنے کے بعد مواگی عدی کاری جانکاری کے نام پر پلہ جھاڑ کے نظر آئے چورو کے رتنگر میں دو یوکوں نے پاسپورٹ بنانے کے نام پر تھگی کی ہے دونوں یوک نے ایک ایجنٹ کو پاسپورٹ بنانے کے لیے آبیدن اور فیق کی راشی دی تھی ایجنٹ نے دونوں کو پاسپورٹ کاریالے میں جامعہ ہونے والی فیق کی رسید بھی دی دونوں رسید لے کر پاسپورٹ کاریالے پہنچے اور اپنے پاسپورٹ کی جانکاری لی لیکن پاسپورٹ کاریالے میں جب رسید کی جانک کی گئی تو رسید فرضی نکلی دونوں یوکوں نے اس بات کی جانکاری پاسپورٹ ادھیکاری بیال مینا کو دی ہے اس پر کوتوالی پولیس کو بھی سوچنا دی گئی پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی ہے بلوارا کے دھولکھیڑا گاؤں کے راجی کے اچھ مادمک ودیالے میں چھاتر دوسرے دن بھی سکول نہیں آئے چھاتر اپنے پور پردھانا چارے کو واپس لگانے کی مانگ پر آلے تھے سکول کے نئے پردھانا چارے شاملال خٹک نے بتایا کہ ہم نے سکول نیمت سمعے پر کھول دیا تھا لیکن کوئی بھی چھاتر سکشن کے لیے نہیں آیا اس کے سوچنا اچھا دھکاریوں کو دے دی گئی ہے خٹک نے کہا ہے کہ اس کے کارن بچوں کا بھوشک خراب ہو رہا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکول بھیجنا تو چاہ رہے ہیں لیکن بچے سویم ہی سکول نہیں جا رہے بچے کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے پردھانا دھیا پک واپس نہیں لگائی جاتے تب تک وہ سکول نہیں جائی پردیش بھر میں پیجل یوجناؤں کے نام پر کس قدر دھاندری کی جا رہی ہے اس کے ایک تصویر بھگرو میں دیکھنے کو ملی جہاں پی اچڈی کے ادھکاری نے بینا ٹینڈر کے سنتانبے لاکھ کی لاغت والی یوجنہ کا ٹھیکہ اپنے چہتے ٹھیکے دار کو دے دیا پی اچڈی کے ایکسین ساتیندر چودری پر اپنے قریبی ٹھیکے دار دینے چودری کو بینا نویدہ کے لاکھوں کا ٹھیکہ دینے کا آروپ لگا ہے یہی نئی یوجنہ کے تیار دس انچ کے پائپ پی لگا چھے اور آٹھ انچ کے پائپ کا استعمال کیا جا رہا ہے جلدائی بھاگ پر بھرسٹ اچار کو بڑھاوہ دینے کے علاوہ آروپ لگ رہے ہیں تو یادیکاری اس ماملے پر چپکی ساتھ مکرانہ میں کھان بیبھاگ کا گھو سکور فورمن ایسی بی کا حتے چڑ گیا اسی بی نے فورمن شریپال سنگھ شکاوت کو سالے تین لاکھ روپے لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے دراصل دیوی رینج کی خان کے مالک رام گوپال بہرا نے فورمن کے خلاب پانچ لاکھ کیل روپے کی رشترات مانگنے کا آروپ لگایا تھا یہ رقم خان کو دوبارہ چالو کرانے کی اے وقت میں مانگی جا رہی تھی شکاوت صحیح پائی جانے پر اسی بی نے جال بچھایا اور آروپی فورمن کو سالے تین لاکھ کی رشترات کے لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اسی بی نے آروپی سے پوچھتا چکڑا گیا کہ کاروائی شروع کر دی برشتہ تا کے خلاب پر ایک مہیم چلا رکھی ہے اس مہیم کے طے آج مکرانہ میں ایک اچھی کاروائی ہوئی ہے خان بھاک کے فورمن سری سرپال سنگ سیکھا وقت ساڑھے تین لاکھ روپے آپ رسوٹ لیتے ہوئے گھرنے ہاتھ پکڑا گیا تھے کشنگر باس کے بلوزہ راجستان شیطرے گرامین بینک میں آٹھ سال کی بچی نے بینک میں کاؤنٹر کے اندر جا کر پیسوں سبھارا بیگ پار کر لیا بچی نے کی وقت کے ساتھ اس واردات کو انجام دیا ہے بینک پلگے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری واردات قید ہو گئی ہے بینک مینجر نے پولیس کو اس معاملے کی جانکاری دی دی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد پولیس کو سوچت کیا گیا جس کے بعد دو آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کرائے گیا ہے جوتپور میں مانو تسکری کی ٹیم نے پرتاپنگر کی سنجے سی کالونی کی بھیل بستی میں دبیش دے کر پندرہ بال مزدور چھوڑائے ان بچے کی عمر دس سے سولہ سال بتائی جا رہی ہے بچے پشمی بنگال اور جھارکھن کے رہنے والے ہیں جنہیں فیرتاب الدین اور زاہد حسین نام کے دو یو اق لے کر آئے تھے دونے بکوں نے بچوں کو فیروز اور سمیر کالو خان کو دے دیا جو ان سے اپنے دو مکانوں میں آرہ تاریخ کا کام کروا رہے تھے فیلال پولیس نے چاروں دلالوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف معاملہ درج کیا ہے پردیش میں برسات کا دور جاری ہے موسم کے بدلاؤں کے ساتھ سبزیوں کے قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤں بنا ہوا ہے کچھ سبزیوں کے قیمتوں میں دس سے بیس پیسدی تک بڑھوٹری ہوئی ہے تو کچھ کے دام پچھلے ایک پکت والے بستیر بنے ہیں سبزی کے داموں میں اس اتار چڑھاؤں سے پریشان محلاؤں سے باتچیت کی ہے سماچار پرسکٹیم میں پندہ بیس دنوں کا کبھی انتروں کے بات کی جائے تو کچھ قیمتوں میں انتر آیا ہے ایسا کوئی بشیش انتر نہیں آرہا ہمکا کچھ بھی جیسے جیسے کولو نہیں مل رہا اسی بہا ہمکا یہاں دکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں دکھا ہمکا سب جوگباؤں میں کھالی آلو یہ پیات میں گے ہو گئے آلو تھوڑے سستے ہیں باتھی اور سب چیز نہیں گی بینڈی کا بیس کا پچیز بار آدمی امہ کی خرید باؤں سے پچیز کی اور اب پاچھل پہ کن تر آیا ہے تو برسات کے باوجود مہنگی ہو گئی وہ بات کرے پیاج کی تو عام آدمی کے کام آنے والا یہ پیاج اب خاص ہو چکا ہے اور اس کی قیمتوں میں بے ہتاشا وردیدی ہوئی ہے مطلب عام گریب کو یہ پیاج اب رولا رہا ہے اور کبھی بات کی جائے آلو کی تو آلو کی اس بار بمپر پیداوار ہوئی ہے یہی قیمت ہے کہ اس کی جو قیمت ہے لگاتار کم ہوتی جاری ہے لیکن دوسری سب جو کی کبھی بات کی جائے تو اس میں زیادہ وڑوتری بھلے ہی نہ ہوئی ہو لیکن کچھ دس سے بیس پردیشت کا اجافہ ان کی دوروں میں بھی ہوا ہے جس سے خاص طور پر جو عام مدھیمورگی جو گھرینی ہے وہ پریشان ہے سہیوگی دینیش کے ساتھ پیو شرما سناچار پلس جے پور